رحمان الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت میں سید محمد سرورشاہ رکنے شورا تحریک لبائک یا رسول اللہ پاکستان پوری پاکستانی قوم کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جس طرح معاہدہ ہوا تھا ہم نے معاہدے کے مطابق ہم اسی جگہ پر رک گئے ہم نے ٹریفک بھی چالو کر دی لیکن حکومت نے بدنیتی کرتے ہوئے یہاں سے کوئی پانچ سات کلومیٹر آگے وہاں پر کنٹینر لگا کر ٹریفک کو خود روک دیا پیچھے سے بھی کنٹینر لگا کر روک دیا اور جس طرح وہ پورا جیٹی روڈ ہے اس سارے کو ابھی تک مکمل بند کیا ہوا ہے ٹریفک خود روکی ہوئی ہے ڈالنا ہم پہ چاہتے ہیں ہم نے تو ٹریفک چلا دی لیکن آپ سادو کیسے معلومات لیں آپ گجرانوالے سے لیں آپ گجرات سے لیں ہر علاقے میں کھڑے مار کر ٹریفک بند کی ہوئی ہے حکومت کی یہ بدنیت ہی ہے خود ٹریفک بند کر کے خود معاملات خراب کر کے ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں اب ان کا ارادہ ہے کہ ان کا آپریشن کیا جائے اور اہل سنت کو ختم کیا جائے تو پوری پاکستانی قوم جب حالات خراب ہوں یا مکمل طور پر نیٹ بند ہو ہماری طرف سے کوئی خبر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ انہوں نے حالات خراب کر دیئے ہیں اور یہ ملک کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی ہو اور ادارے اور عوام آپ اس میں ٹکرائیں تو پوری قوم ہماری بات کو سن لیں اس طرف متوجہ ہو پوری قوم پورا پاکستان الیٹ رہے کہ جب بھی کوئی ایسی عرقت کریں تو پورا ملک اس طرف چل پڑے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ حضور کے غلاموں پر ظلم قوم برداشت نہیں کر سکتے کوئی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ تحریک لبائک یا رسول اللہ کے کارپنان ذمہ داران کا پہلے بہت خون بہ چکا ہے اور جن لوگوں نے خون بہایا یہ بھی پوری قوم جانتی ہے لیکن اب اگر ہمارا خون بہایا گیا ہم پہ گولیاں چلائی گئیں یہ ظلم کا بازار گرم رکھا گیا تو پوری قوم اس کا بدلہ بھی لے گی میدان عمل میں بھی آئے گی اور پوری قوم ہر لمحہ الٹ رہے کسی بھی ہنگامی حالات کے لئے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت میں سید محمد سرورشاہ رکنے شورہ تحریک لبائک یا رسول اللہ پاکستان پوری پاکستانی قوم کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جس طرح معاہدہ ہوا تھا ہم نے معاہدے کے مطابق ہم اسی جگہ پر رک گئے ہم نے ٹریفک بھی چالو کر دی لیکن حکومت نے بدنیتی کرتے ہوئے یہاں سے کوئی پہنچ سات کلومیٹر آگے وہاں پر کنٹینر لگا کر ٹریفک کو خود روک دیا پیچھے سے بھی کنٹینر لگا کر روک دیا اور جس طرح وہ پورا جیٹی روڈ ہے اس سارے کو ابھی تک مکمل بند کیا ہوا ہے ٹریفک خود روکی ہوئی ہے ڈالنا ہم پہ چاہتے ہیں ہم نے تو ٹریفک چلا دی لیکن آپ سادو کیسے معلومات لیں آپ گجرانوالے سے لیں آپ گجرات سے لیں ہر علاقے میں کھڑے مار کر ٹریفک بند کی ہوئی ہے حکومت کی یہ بدنیت ہی ہے خود ٹریفک بند کر کے خود معاملات خراب کر کے ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں اب ان کا ارادہ ہے کہ ان کا اپریشن کیا جائے اور اہل سنت کو ختم کیا جائے تو پوری پاکستانی قوم جب حالات خراب ہوں یا مکمل طور پر نیٹ بند ہو ہماری طرف سے کوئی خبر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ انہوں نے علاق خراب کر دیئے اور یہ ملک کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی ہو اور ادارے اور عوام آپس میں ٹکرائیں تو پوری قوم ہماری بات کو سن لیں اس طرف متوجہ ہو پوری قوم پورا پاکستان الٹ رہے کہ جب بھی کوئی ایسی عرکت کریں تو پورا ملک اس طرف چل پڑے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ حضور کے غلاموں پر ظلم قوم برداشت نہیں کر سکتے کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ تحریک لبائک یا رسول اللہ کے کارپنان ذمہ داران کا پہلے بہت خون بہ چکا ہے اور جن لوگوں نے خون بہایا یہ بھی پوری قوم جانتی ہے لیکن اب اگر ہمارا خون بہایا گیا ہم پہ گولیاں چلائی گئیں یہ ظلم کا بازار گرم رکھا گیا تو پوری قوم اس کا بدلہ بھی لے گی میدان عمل میں بھی آئے گی اور پوری قوم ہر لمحہ الٹ رہے کسی بھی ہنگامی حالات کے لیے تاج دار ختم نبوت من سبب نبیان من سبب نبیان من سبب نبیان